موسیقی 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 عوام کو بڑی عید پر مہنگائی کا بڑا توفہ ملنے کا امکان یکم آگاست سے پیٹرولی مسنوانک کی قیمتوں میں نو روپے پی لیٹر تک اضافہ متوقع پیٹرولی کے قیمت پانچ روپے ہائیس پر ڈیزل کے اندرخ میں نو روپے لیٹر بڑھنے کا امکان پیشن انگلینڈ کی تیاریوں میں مصروف قومی ٹیم کے لیے اچھے خبر کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر فاسٹ باولر ہارس ٹاوف نیجی ائرلائن کے ذریعے براستہ دوبائی انگلینڈ روانہ ادھر ٹیم کی ڈربی میں بھرپور پریکٹس محمد آمیر نے بے حصہ لیا انگلیش فوٹبال چیمپینشپ فلہم نے ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی سیمی فائنل کی دوسرے لیگ میں کارڈ اف سٹی نے فلہم کو دو ایک سے شکست دی تین دو کی مجموعی برتری کے بعد فلہم نے فائنل میں جگہ بنا لی اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کا آج ایک سو ستائیس ماں یوم پیدائش محترمہ فاطمہ جنہ نے اپنے بھائی قائد عاظم محمد علی جنہ کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان میں حصہ لیا قیام پاکستان کے بعد بھی شہری اور سیاسی حقوق کے لیے جدوجہت کرتی رہی اور اب کچھ بات کریں گے ایدھے قربان کی جس میں ایک روز باقی رہ گیا ہے مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش دیکھا جا رہا ہے بیپاریوں کے ساتھ بھاؤں تاؤں بھی جاری ہے وقت کم ہے اور مقابلہ سخت مویشی منڈیوں میں آلہ نسلوں کی جانور موجود ہیں جبکہ آج چھٹی ہونے کے باعث مویشی منڈیوں میں رش بھی بڑھ گیا ہے کرونا کے باعث جانور کے قیمت پر بھی اثر پڑھ رہا ہے ایدھے قربان میں ایک روز باقی ہے مویشی منڈیوں کی کیا صورتحال ہے تمام تر صورتحال جاننے کے لیے بات کرتے ہیں لاہور، کراچھے پشاور اور کوشٹا کوشٹا پر موجود ہماری نمائندگان سے سب سے پہلے روک کرتے ہیں لاہور کا جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے خاور مغل نے خاور مغل آپ بتائے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے آج چھٹی کا آخری روز ہے اور مویشی منڈیوں میں کیا رش دیکھ رہے ہیں بلکل جی ایدھے قربان میں صرف چند گھنٹے باقی بچے ہیں اور جیسے جیسے وقت کم رہ رہا ہے ویسے ویسے ہی بیوپاریوں کے نخرے جو ہیں وہ آسمانوں پر چڑھ گئے ہیں اس وقت جو ہے مویشی منڈی میں ہم دیکھ رہے ہیں گاہک تو کم ہے چونکہ گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے لیکن جو بیوپاری ہیں وہ مو مانگے دام وصول کر رہے ہیں جو جانور آج سے چار روز پہلے اگر بڑے جانور کی بات کی جائے اسی سے نوے ہزار میں مل رہا تھا وہ اس وقت جو ہے وہ سوا سے ڈیڑھ لاکھ میں مل رہا ہے اسی طرح اگر بکرے کی بات کی جائے تو جو بکرہ پہلے چالی سے پنتالیس ہزار پر مل رہا تھا وہ اس ٹائم ساٹھ سے ستر ہزار پر میں بک رہا ہے بیوپاریوں کا یہ کہنا ہے کہ جانور جو ہے وہ یہاں پر تقریباً ختم ہو چکا ہے بیوپاریوں کو یہ امید ہے کہ آج وہ جو اپنے مو مانگے دام جو ہے وہ خریداروں سے وصول کریں گے لیکن دوسری جانب شہریوں سے جب ہم نے بات کی تو شہری یہی کہتے ہیں کہ بیوپاریوں کا کوئی موڑ ہی نہیں ہے جانور بیچنے کا تاہم وہ رات تک انتظار کریں گے شہریوں کو بھی یہ امید ہے کہ آج رات کو جو ہے وہ جانور کم ہوگا لیکن دوسری جانب بیوپاری یہی کہتے ہیں کہ آج رات جو ہے وہ جانور ہم اپنی مو مانگے قیمتیں وصول کریں گے تاہم دوسری جانب کچھ گھنٹے بچے ہیں لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کا رش اس طرح سے نہیں ہے چونکہ پہلے مارکٹس بند رہی تو اس کی وجہ سے اس بار عمومن لاہور میں خریداری جو ہے وہ آخری روز پہ ہوتی ہے لیکن پہلے دیکھا کہ ہم نے کافی رش رہا خریداروں نے جو ہے وہ اس وقت اس بار جو ہے وہ ٹائم سے ہی اپنی قربانی کے لیے جانور لے لیا اور اس وقت جو ہے وہ جانور بھی موجود ہے خریدار بھی ہیں اور بیسوں مواسع جو ہے جاری ہے خاور ہمارے ساتھ رہیے گا کراچی سے ابراہیم رند نے ہمیں جوائن کیا ہے ابراہیم رند کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی لگائی جاتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ سال کے نسبت اس دفعہ کے ریٹ میں کتنا فرق ہے جیتے ہیں بلکل گزشتہ سال اور اس سال میں ریٹ میں فرق آیا ہے کرونا سمجھیں یا اس کو مہنگائی سمجھیں کیونکہ گزشتہ برس یہاں پر پانچ لاکھ جانور لائے گئے تھے یوکی ایشیا کی سب سے بڑی موشی منڈی ہے کراچی کے سپر ہائیوے پر قائم ہے اس سال جو ہے وہ چھے لاکھ سے زیاد جانور لائے جا چکے ہیں جانوروں کی تعداد میں تو اضافہ ہوا ہے ساتھ ساتھ جانوروں کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے جو بیوپاری ہیں اور جو خریدار ہیں ان کا یہی دونوں کا یہی موقع ہے کہ گزشتہ سال سے اس سال جائے تو وہ مہنگائی کی وجہ سے جانوروں بھی مہنگے ہوئے ہیں جو چھوٹا بکرہ تھا گزشتہ سال پندرہ سے اٹھارہ ہزار روپے کا فروخت ہو رہا تھا وہ اس بار جائے بیس سے پچیس ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے تو اسی طرح جو بڑے بکرے ہیں وہ تیس ہزار کا جو تھا وہ اس سال پینٹیس ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے اگر بچڑے کی بات کی جائے تو وہ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کا تھا وہ پچپن سے پینسٹھ ہزار روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح جو گائے ہیں وہ سوہ لاکھ تھے تھی جو اس سال جو ڈیلھ لاکھ سے دو لاکھ روپے کی جو گائے فروخت کی جاری ہے اسی طرح باقی بھی جو جانور ہیں دو سے تین لاکھ اور چار لاکھ سے پانچ لاکھ روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں تو اس منڈی میں تقریباً جو چھے لاکھ جانور آئے تھے ان میں سے تقریباً ستر فیصد جو ہیں وہ فروخت ہو چکے ہیں باقی جو ہیں تیس فیصد جانور رہے گئے ہیں اور اس حوالے سے آج چھٹی کا دن بھی ہے اور ایک دن رہے گیا باقی آج چند گھنٹے سمجھے ہیں وہ رہے گئے ہیں عید میں تو لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے بچوں کی بھی چھٹی ہیں اسکول کی چھٹی ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں لیکن شام تک تمام تر جو ہے چیزیں وہ واضح ہو جائیں گی کہ کتنے جانور مزید فروخت ہو چکے ہیں ابھی بھی بہت سارے جو یہاں پر بلاکز لگائے گئے تھے خالی ہو چکے ہیں جہاں پر جو لوگ ہیں بیوپاری اپنے جانور فروخت کر کے گھروں کا روانہ ہو چکے ہیں خوشی خوشی کہ ان کے جانور جو ہیں وہ ان کی قیمتوں عموم آگی قیمتوں پر فروخت ہو رہے ہیں دوسری جانب خریدار بھی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اپنی پسند کے جانور بکرے بیل بچڑے اور گائے وغیرہ اور اونٹ وغیرہ دیکھنے کے لیے بے تاہب ہیں لیکن ان کو ابھی ان کی قیمت پر وہ چیزیں نہیں ملنی تو ابھی بھی وہ بھٹک رہے ہیں کیونکہ تیس فیصد باقی جانور رہ گئے بتایا یہ جائے رہا ہے کہ جلدی آئیے اور جلدی پائیے گر گئے دام اور ہو گئی شام اب شام کے وقت مزید چیزیں واضح ہو سکیں گی کہ کتنے جانور فروخت کی شام تک مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی کراچی سے ابراہیم رند ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہی رہے گا پشاور کا رکھ کریں گے جہاں سے فوزیہ زیب نے ہمیں جانگ کیا ہے فوزیہ آپ بتائے گا پشاور کی مویش منڈیو کی کیا صورتحال ہے اور کورونا کی وجہ سے جانور کی قیمت پر کیا اثرات پڑے ہیں بلکل وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے چونکہ آج جمعہ تل مبارک ہے اور کل جو ہے وہ ایدھل ازہ ہے تو اتنے دن جو ہے وہ منڈی ہے جو ہے اس میں اتنا رش نہیں تھا لیکن چونکہ کل عید ہے اور آج جمعہ تل مبارک ہے چھٹی بھی ہے تو آج جو ہے وہ پچھلے جنوں کے مقابلے میں شہریوں کا کافی زیادہ رش جو ہے وہ اس منڈی میں نظر آ رہا ہے اور صبح صویرے سے جو ہے وہ کافی زیادہ رش نظر آ رہا ہے اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس بار جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں جو ہے وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں لیکن چونکہ انہوں نے صورت ابراہیمی پر عمل کرنا ہے تو آج جو ہے وہ ہر حال میں ہی انہوں نے خوبصورت جانور تلاش کرنا ہے اور اس جو ہے خوب بھاوتاؤ بھی کرنا ہے تو شہریوں اور بیوپیاروں کے بیچ جو ہے وہ بھاوتاؤ بھی خوب جاری ہے اور شہری جو ہے وہ بھاوتاؤ کرنے کے بعد جو ہے وہ مویشی تو خرید رہے ہیں لیکن یہی شکایت کر رہے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں جو اس کی قیمت تھی وہ اس سال جو ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار روپے مہنگے جو ہے وہ فرو ہو رہے ہیں اور آج جو چونکہ آخرے دن ہے تو بیوپیاریوں نے جو ہے وہ بھی اپنی چھوڑیاں خوب تیز کی ہوئی ہیں اتنے دن جو شہری کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے تھے جانور کی قیمت پوچھ رہے تھے تو آج جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بھی مہنگے داموں وہ بتا رہے ہیں کہ آج اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کرونا کے باعث اس کی وجہ کہیں تو یا پھر جو ہے بیوپیاری تو یہی شکایت کر رہے ہیں چونکہ پنجاب سے انہیں جو اتنا مال نہیں ملا ہے اور اس کے علاوہ مہنگائی بھی ہو گئی ہے اور دوسری جو کرونا کے باعث جو ہے وہ شہری بہت کم جو ہے وہ منڈیوں میں آئے ہیں لیکن آج جو ہے وہ واقعی دنوں کی نسبت کافی زیادہ رش نظر آ رہا ہے باقی یہاں پہ اگر ہم ایسو پیس کی بات کریں تو آج ایسو پیس بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن صرف جو ہے وہ گیٹ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے جب آپ اندر آتے ہیں تو بچے بھی مویشی منڈی میں آج پھر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ بڑوں کے ساتھ آئے ہیں اور ہر حال میں قربانی کا جانور جو ہے وہ خرید کر جائیں گے